نمسکر دوستوں سنبھاگوں میں باتا گیا ہے اجمیر جوتپور بکانر جیپور کوٹا اور بھرتپور اور ادیپور ان میں سے بھی ادیپور سنبھاگ جسے میوار بکا جاتا ہے اپنے اندر میں بیویتتاؤں کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہیں یہاں وہ سب کچھ ہیں جو ایک پریٹک کو اپنی اور آکست کرنے کے لیے پریافت ہیں میوار کی سمردی اور گوھروں پر ہر ایک بھارتی کو گروھ ہیں آج ہم اسی میوار چیتر کے کمبلگڑ ونڈے جی اور بیارن کے بارے میں بات کر رہے ہیں راہستان کو دو باغوں میں باتنے والی اراولی پروت مالا کے ادیپور اور جوتپور سنبھاگ میں استیتھ ہیں کمبلگڑ ونڈے جی اور بیارن اس بیارن کو کمبلگڑ کے نام سے بھی ونڈے جی بیارن نام دیا گیا ہے پراشن سمیہ میں یہ چیتر سکار کہا کے روپ میں بہت پرسیت تھا سن انیس سو اکتر میں اس چیتر کو سرنگ ست چیتر کا درجہ دیا گیا اس کے بعد سے یہاں پر سکار کی قطی ویڈیوں پر روگ لگی آج ہزاروں پرساتیوں کے ونڈے جیو لگ بگ دو سو چالیس ورگ کلومیٹر میں پھیلے ہیں اس جنگل میں سو سند محول میں وچرن کرتے ہیں یہ ونڈ چیتر مارواڑ اور میواڑ دونوں چیتروں میں سمان روپ سے پھیلا ہوئا ہے اراولی کے پہاڑوں کے ایک اور کا ونڈے چیتر میواڑ تو دوسرا مارواڑ میں آتا ہے انہی پہاڑیوں سے بناس لونی کوٹھاری آدھی ندیا نکل کر لاکھوں لوگوں کی پیاس بجانے کے لیے میدانی علاقوں کی اور پروائید ہوتی ہے اس بیارن میں ہزاروں پرساتی کے پیڑ پائے جاتے ہیں ان میں املی کروندہ بیر حون آولہ پپل بانت ٹاک کھیر کھرنی سوریل جامون ببول آم کچنار کیر نیم کالیاں چیتہ فل موہا کیکر آدھی پر موخ ہیں اس اب بیارن میں جیو جنتوں میں ہمیں بیڑیا چنگلی بلی تیندوہ بھالو لکڑ بگا سیہار سامبر ساہی سو سنگا سارچنگوں والا نیل گاہے سکارہ اور کھرگوش مگرمچ اتیادی دیکھنے کو ملتے ہیں کمبل گھڑ ون نجیب بیارن میں راجستان کے انے کسی بی بیارن کی طولنا میں سروادک بھیڑیاں ہیں سادری سے لگ بگ آٹھ کلومیٹر دور اس گاؤں میں جوبا جو کی ان بھیڑیوں کا مکھے نوازتان ہیں اتا یہ گاؤں وولف پوئنٹ کے نام سے بھی پرسید ہیں یہاں پر لگ بگ دو سو پرزاتیوں کے پرواسی اور اپرواسی پکشیوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں مور بطگ نیل کانٹ بول بول اللو توتا کبوتر اتیادی ہیں یہ ابیارن مکھے تدو بھاگوں میں بٹا ہیں پہاڑی اور میدانی اس ابیارن کے اندر بیس سے بھی ردی گاؤں بسے ہوئے ہیں اس ابیارن کے اندر یہاں کی اسطانی نیوانچیوں دوارہ سفاری ٹریکنگ ہورس ٹریکنگ اور انے ایڈونچر گتھی ویڈیوں کا سنچالن کیا جاتا ہے کچھ ٹور آپریٹر اور ہوتلز دوارہ کیمپنگ کی سویدہ بھی اپلپت کروائی جاتی ہیں تینگل سفاری کے روٹ نیمن پرکار کے ہیں ایک جین ترتکر تین سے سات کلومیٹر دو کمبلگاڑ سے تھنڈی بھی چودہ کلومیٹر نمبر تین روپنگر سے سمیر پور لگبگ چیاسی کلومیٹر نمبر پور رنک پور سے کمبلگاڑ پچیس کلومیٹر نمبر پایف مالگاڑ سے ماغ آٹ کلومیٹر نمبر سیکس روپن ماتا سے رنک پور تیس کلومیٹر نمبر سی رنک پور سے تھنڈی بیری پندرہ کلومیٹر جنگل سپاری کا تھنڈی بھیل بیری روٹ پر اکر ٹکو میں سب سے ادھیک پرسید ہیں یہ لگبگ چار گھنڈے کا روٹ ہیں جس میں نانہ پرکار کی ونش پتیوں کے ساتھ تیندو اور انی ونش جیووں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہیں ان روٹ کے انتیم چور پر دوش وپر سد رنک پور کے جین مندیر ہیں جو پریٹکوں کو اس روٹ پر جانے کے لئے آکر سد کرتا ہے اس مندیر کی بھویتہ اور واسط کلا اپنے آپ میں بے زوڑ ہیں جانے کے ہوگا کیمرہ 80 روپے ویڈیو کیمرہ 200 روپے جیپ سپاری 2500 64 روپ نگر سے تھنڈی بیری روٹ کو چھوڑ کر گئے کمبل گھر بیارن سپاری کا سمیں 9 بجے سے 5 بجے تک رہتا ہیں سپاری کے سمیں اور سلک میں سیزن کے نسار پھر بدل بھی سمبو ہیں کمبل گھر بند جیو بیارن جانے کا سب سے اچھا سمیں مانسون کے باز سے مارچ اپریل تک ہیں اس دوران یہاں کی پراکرتک خوبصورتی اپنے سرم پر ہوتی ہیں یہ سفاری اور یہ سفر آپ کی جیون پر کی اس مرتیوں میں کبھی نہ بھولنے والی یاد بند کر رہے گی ایسا میرا وشواص ہے کمبل گھر آنے کے لئے نکر تم ہوئے اڈا ادھے پور میں ستید ہیں جو یہاں سے لگ بگ 85 کمیلومیٹر دور ہیں ٹرین سے آنے والے پریٹک وں کے لئے سب سے نزدی کی ریلو ایسٹیسن رانی اور فالنا ہے جو تقریبا 65 کلومیٹر دور ہیں سڑک یاد کے لئے آپ راج سمن ادھے پور پالی پھانا آدھی پستانوں سے ٹیکسی کر آ سکتے ہیں اس روٹ پر ٹوریشٹ بسوں کے علاوہ لوکل پریون کی بسوں کی عدیق تا نہیں ہونے سے بس یاد ترہ کے لئے آپ کو لوکل ٹور پلانر کی سیوال نہیں ہوگی یا رکھنے کے لئے آپ کے بجٹ کے نصر ہر سرینی کی ہوتل ریسورٹ کیمپنگ سائٹ ہادی اپلپت ہیں آپ کمبل بھگھڑ کے پاس گجبور کے لیون پارڈر سلیئر میں بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ کو سانت اور پراکرٹک ساندھرے پون محول کے بیس اپنی یاترہ کے انمول لمحوں کو کیمرے میں قید کرنے کے سوہم اور سالین سوباؤ سے آپ کا دل جیت لیں گے اس سے آپ بیارن اور میوار کے بارے میں پہترین جانکاری حاصل کر سکتے ہیں آپ کا لمبا انوبا پریٹک کی یاترہ کو آویس رنیا بنائے گا دھنے واد اگر آپ کو یہ جانگر اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک دھنے